بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں بن رہا ہے جی آلو اور کیمہ کا سالن کیونکہ آج صبح میں جو ہے وہ بنائی تھی سبزی اور احسن جو ہے وہ سبزی نہیں کھاتے ہیں تو بس سبزی میں نے تھوڑی سی بنائی تھی بندی کا سالن تھا جو ختم ہو گیا تو شام میں میں نے کہا چلو بچے تو ویسی سبزی نہیں کھاتے ہیں تو شام میں جو ہے وہ میں کچھ اور بنا لیتی ہوں تو بس ابھی جو ہے وہ آلو اور کیمہ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے چکن کا کیمہ تھا تو ساتھ ہی میں نے اپنے لیے چائے بنا لیا ہے شام کا ٹائم ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مجھے چائے جو ہے وہ کتنی زیادہ پسند ہے دن میں دو دفعہ تو میں چائے پی لیتی ہوں ایک صبح ناشتے میں پیتی ہوں اور پھر شام میں ایک کپ چائے یہاں پہ جو ہے یہ میں نے آٹا گوندا تھا پیزا بنانے کے لیے کیونکہ شام میں ایسے ہی دل کرنے لگ گیا کہ چلو کچھ ڈیفرنٹ سے کھاتے ہیں تو بس ابھی یہ ڈو بنایا تھا میں نے اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ میں نے پتیلہ رکھا ہے بیک کرنے کے لیے کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کوکنگ ویڈیوز جو پین میں پیزا بیک کرتے ہیں یا پھر پتیلے وغیرہ میں اس طرح سے تو میں نے سوچا کیوں نا میں بھی آج ٹرائے کروں نا تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیڈینس ہوگا میں نے پہلے جو ہے نا بہت زیادہ اس کو گرم کر لیا تھا تیز آگ پہ تاکہ پری ہیٹ ہو جائے اچھی طرح سے اور پھر اب میں نے اس کو لو پہ رکھ دیا پتیلے کو تاکہ ہمارا جو ہے نا جب تک جتنی دیر میں میں پیزا ریڈی کروں گی اتنی دیر میں یہ اچھے سے گرم ہو جائے ریڈی ہو جائے بیک ہونے کے لیے تو یہ جو آٹا ہے نا اس کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو اس طرح سے کیونکہ میں چھوٹے سائز میں بنانے لگی ہوں پیزے تو تین پیزاز جو ہے نا وہ بن جائیں گے سنگل سرونگ پیزاز ہیں ون پرسن کے لیے ون پیزا تو ابھی شام کا ٹائم ہے ہزبن جو ہے وہ جاپ پر ہیں تو اس لیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین پیڑے ہیں چار نہیں ہیں تو ہم لوگ تین پیزاز بنا رہے ہیں ایک میرا اور ایک دو جو ہیں وہ بچوں کے ہیں تو پیزاز جو ہے ایک جو ہے وہ پتیلے میں بیک کروں گی میں اور دوسرا پیزاز جو ہے وہ باقی دو پیزے جو ہے وہ اون میں بیک کروں گی کیونکہ پتیلے والا جو ہے وہ فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا گھبرا بھی رہی ہوں کہ کئے خراب نہ ہو جائے تو اس لیے پتیلے کے اندر جسٹ ون پیزاز بیک کروں گی اور باقی دو پیزے جہاں وہ میں نے اون میں بیک کرنے تو اون کو بھی ساتھ ہی میں نے ریڈی کر لیا تھا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو بیلنے لگی ہوں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اچھا اچانک سے ابھی چلو کچھ ڈیفرنٹ سا کھانے کو موڈ ہو رہا ہے تو بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بچوں سے کہا کہ کہ جی ڈینر میں اب کیا کریں تو میزے جو ہے وہ کہنے لگی کہ ماما پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے باہر سے آرڈر نہیں کرتے تو ایسا کرتے ہیں گھر میں ہی بنا لیتے ہیں بچوں بچے بھی جو ہے نا وہ سکول نہیں جا رہے ہیں بچوں کی چھوٹیاں ہیں گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو بس بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ فن ہو جاتا ہے تو بچے بھی ہلپ کروا لیتے ہیں ساتھ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اچھا سا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے تو بس میں نے سب سے پہلے ٹومیٹو ساوس لگائی ہے اس پر اس کے بعد تھوڑا سا میں نے گرلک پاورڈر اس پر سپرنکل کیا ہے اور ساتھی اوریگانو سپرنکل کر رہی ہوں اور جو بھی آپ ٹاپنگ چاہیں جس طرح کی بھی مرضی آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں جو ہے سیمپل سیمپل والا پلین جو ہوتا ہے نا پیزا وہ بنا رہی ہوں اس پر کوئی چکن وغیرہ کیمہ یا تکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا رہی ہوں سیمپل ساوس اور مزریلا والا جو ہے نا پلین پیزا جیسے ملتا ہے باہر بس وہ میں بنانے لگی ہوں اس ٹائم پہ یہاں پر میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے اوپر مزریلا چیز میرے پاس آرہیڈی شریڈڈ تھی اگر آپ کے بس نہیں ہے تو آپ خود سے بھی شریڈ کر کے لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ چیز ڈالیں گے اتنا ہی مزے کا پیزا بنے گا تو میرا بیٹا ساتھ کھڑا کہتا ہے محمد تھوڑے سا اور چیز ڈالیں میرے پیزا بھی اور چیز ڈالیں اور ڈالیں تو بس دونوں آپ اس میں ایک دوسرے گھوڑ رہے تھے کہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ یمی بھی لگتی ہے تو میں بول رہی تھی اچھا بس ان اف ہو گئی ہے وہ بولتا ہے نہیں تھوڑا سا اور یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ ہو بس ایسے ایسے بول رہا تھا تو بس اسی طرح ہی ہم لوگ فن کر رہے تھے تو جی یہ جا رہا ہے پتیلے کے اندر اور پہلا ایکسپیریئنس ہے تو مجھے تھوڑا سا در بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں کیسا بنے گا تو یہ والا جو سکوئر پیزا ہے یہ میں نے سکوئر پین کے اندر ڈال کو لگا کے بنایا تھا یہ اون والا تھا اور یہ والا دیکھیں پتیلے والا کتنا زبردست سا بیک ہوئے نا تو واقعے میں مجھے لگا کہ ٹھیک ہے مطلب لوگ جو پتیلے وغیرہ پین میں بناتے ہیں تو بہت اچھا بنتا ہے تو جناب میں بھی کائل ہو گئی ہوں بہت ہی مزیدار یمی سا پیزا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میرے آج کا ولوگ پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا دھے سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ